نیوزیلنڈ کی وزیراعظم کو عمران خان نے کال کر کے اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں خدا کی قسم میرا دل دھڑکا میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے ساتھ بیٹی شخصیت سے کہا میں نے کہا سر دعا کریں کہ یہ دورہ کینسل ہو جائے انڈین کرکٹ بورڈ کی سنی جاتی ہے ہماری نہیں سنی جاتی اچھا ٹھیک ہے تو پھر تم نے ابھی تک کیا جھک ماری مغربی بلوک ایک ہو گیا چلو وہ ان میں ایکا تھا وہ ایک ہو گیا تم کس کے ساتھ ایک ہو گئے گھنٹا تو آپ کو یہاں پہ تقریروں کے لیے معمور کیا گیا کہ آپ تقریریں بس وہ کرتے جائیں اور پھر جو ہے بات بات پہ اسلام آپ لے آتے ہیں ہلو فرینڈز جائے ہند جائے بھارت آئیے سنتے ہیں پاکستانی راجنیت پر اور پاکستانی کرکٹ پر بہت کچھ پاکستانی ٹی وی کے مشہور انکر نورال آفرین سے اب اپنا پیار دیں سبسکرائب کریں جس سے ہم اور اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاسکیں تینکیو جہند خدا کی قسم میرا دل دھڑکا میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے ساتھ بیٹی شخصیت سے کہا میں نے کہا سر دعا کریں کہ یہ دورہ کینسل ہو جائے انہوں نے مجھے بے یقینی بے اعتباری کے ساتھ دیکھا کہ نہیں کہ کیوں میں نے کہا سر اگر کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ماذا اللہ میرے موں میں خاک ہو گیا تو دنیا بھر میں ہم تو مو دکھانے کے لائق رہنی جائیں گے اور اس آدمی کا کیا یہ تو اپنے ہاتھ جاڑے گا اور کہہ دے گا سانو کی اس نے تو یو ٹرن لے لینا یہ آدمی ٹرسٹ وردی نہیں ہے حکومت عمران خان کی نہیں ہے یہ دنیا جانتی ہے تو عمران خان کی طرف سے اگر یقین دہانی کی جا رہی ہے میں اس عورت کا مترف ہو گیا جناب دوسری بار نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے دوسری مرتبہ مجھے حیران کیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ پریشان کیا ہے ایک وہ جو وہاں اتنا بڑا دہشتگرد حملہ ہوا مسلمانوں پر وہ جو مسجد میں ایک بدبخت نے ہے جو کاروائی کی اس کے بعد انہوں نے جو اپنی ریایہ کو جو کہ ان کی ہم مذہب نہیں تھی وہ جیسنڈرہ نامی جو خاتون ہے انہوں نے جس طرح سے اپنی ریایہ کی دل جوئی کی اس طرح سے تو ہمارے والا کٹ پتلی وزیراعظم بھی کبھی نہیں کر سکا بلکہ الٹا اس نے تو زد لگا لی شیعہ برادری سے کہ جب تک اپنے مردے نہیں دفنا ہوگے تب تک میں تمہارے پاس آنے کا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کی مثالیں دے کر کہ یہ شخص اقتدار میں آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے اپنی نسلوں کا نام اتنا اللہ کا شکر ہے برباد کر لیا ہے اس پر اتنا ڈیزل مل لیا ہے کہ آئندہ پانچ سو سال تک تو اس ملک میں کوئی عمران خان کا اس کی نسلوں کا نام اچھے الفاظ میں نہیں لے گا میں تو شکر مناتا ہوں پروردگار عالم کا کہ یہ دورہ کینسل ہو گیا میں شکر مناتا ہوں پروردگار عالم کا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کسی اللہ نہ کریں میرے موں میں خواد کسی ممکنہ جگہ سائی سے بج گیا کیونکہ اس کا تو کیا ہے یہ تو کونے میں لحاف لے کر کے اور لڑے جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ کبھی جنتی دروازے والوں کو بریفنگز دینی پڑھ رہی ہوں گی کبھی ہم دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنا موں چھپاتے پھر رہے ہوں گے شیدہ ٹلی نے پریس کانفرنس کر کے ایک عجیب بات کی کہ نیوزیلنڈ میں جتنی فورسز نہیں ہے اس سے زیادہ ہم سیکیورٹی دے رہے تھے اب یہ نیوزیلنڈ میں سیکیورٹی فورسز ہو یا نہ ہو لیکن نیوزیلنڈ میں قانون کی حکم رہ نہیں ہے ایک آدمی نے اتنا بڑا کارے جہل کیا انہوں نے اس کو دھر لیا گریبان سے پکڑ کر کے حدالت میں پیش کیا اور اس کو اب ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور اس کا مقدمہ بھی چل رہا ہے اور اس کو سزا بھی ملے گی وہ پاکستان نہیں ہے جہاں سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں سن سکتی اس کو آرڈر ہی نہیں ہے ہوگی آپ آزاد آپ اتنے آزاد نہیں ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیس سن کر کے پپا جانی کو ناراض کر دیں پپا جانی پھر پپا جانی ہے دو منٹ میں کیسا پیپلز پارٹی وہ ووٹ کو عزت دو جو اصل میں نوٹ کو عزت دے رہے تھے نواز شریف والے کود فاند کر کے دوڑ بھاگ کر کے جا کر کے اور انہوں نے ملازمت میں توسی کے معاملے پر تھپا 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 تھپ دھپا لگا کر کے اور دو منٹ میں آگے کر دیا بولا ہاں ٹھیک ہے منظور قبول ہے ڈنڈا ہے کیسے نہیں کروگے کیونکہ یہ ہے یہ دیکھو یہ تصویر ہے یہ تمہارے وہ دستاویزات ہیں حرام خوری کے کیسے نہیں کروگے بھائی آو مطلب یہاں تو سب کچھ عدالتوں نے انصاف کیوں نہیں دیا وہ بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو بلدیہ ٹاؤن میں جتنے لوگ جلا دیے گئے تھے عدالتوں نے سانے بارہ مہی میں شہید ہونے والوں کو کیوں نہیں انصاف دے دیا یہاں پر عدالتیں فورن فنڈنگ اور الیکشن کمیشن کیوں نہیں اس کا کیس سن لیتا زرہ عدالتیں اپنے آزاد ہونے کا ثبوت یہاں بھی تو دے دیں گندہ ہے سب گندہ ہے یہ جب گردن پہ پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہونا تھا تو شہباز شریف کے وارٹر بیڈ سیکس کرنے کی دمائیں وہ پتہ نہیں کون کون سی وہ چیزیں وہ سب سامنے آگئی تھی وزیراعظم آؤس پہ شاپا مارنے کے بعد آئے تھا نا اسی ملک میں تھا لوگ بڑا ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے کی نوبت آگئی ہے وہ ایک کہہ رہا ہے وزیر کہ جی یہ سب انڈیا سے انیشیئٹ ہوا تھا اور انڈیا جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے انڈیا سے انیشیئٹ ہوا تھا پھر انڈین کرکٹ بورڈ کی سنی جاتی ہے ہماری نہیں سنی جاتی اچھا ٹھیک ہے تو پھر تم نے ابھی تک کیا جھک ماری وہ رمیز راجہ وہ عمران خان کی پالش کر کر کے وہ پی سی بی کے چیئرمن لگ گئے پچھلی دفعہ جو چیئرمن پی سی بی اگر وزیراعظم لگایا جاتا تھا تو وہ اقربہ پروری ہوتی تھی اس دفعہ وہ ان میرٹ پہ لگیں وہ کہہ رہے ہیں تڑیاں دے رہے ہیں نہیں چھڑنگ ہمار دیں گے اب ہے چہ پیدی چہ پیدی کا شوربہ قد سے زیادہ اچھلنا ہے تو کر گیا لے گا مغربی بلوک ایک ہو گیا چلو وہ ان میں ایکا تھا وہ ایک ہو گیا تم کس کے ساتھ ایک ہو گیا گھنٹا تمہارے ساتھ کون گھڑا ہوگا اس ایک دورے سے اس ایک دورے کی کینسلیشن سے میں حلب اٹھا سکتا ہوں خدا کی قسم مجھے اتمنان ہوا ہے کوئی خدا نہ خاصتہ انپلیجنڈ اپیسوڈ ہو جاتی تو اس کے بعد یہ تو کٹ لیتا اور اس کے پاس تو میڈیکل بھی ہے یہ دکھا دے گا کہ بھائی اپن تو مطلب فیزیکل ہی تھا لیکن آپ سمجھیں اس کے بعد کیا ہوتا دنیا بھر میں جو ہماری جنگہ سائی ہوتی خوراک کی کمی ہے فصلوں کی کمی ہے سارا کچھ ہم باہر سے منگا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تقریروں کے لیے معمور کیا گیا ہے کہ آپ تقریریں بس وہ کرتے جائیں اور پھر جو ہے بات بات پہ اسلام آپ لے آتے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں اور میں نے اسلام میں بہت جانتا ہوں اور بھائی جانتے ہوں گے آپ اسلام سے سبق لے کے کچھ کریں کچھ عمل کریں آپ کی باتوں پہ یہ اس ملک نے چلنا ہے یہ ساری فضول کی باتیں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہمارے جو عطاولہ شاہ بخاری جو ہم نے وزیراعظم چنے روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کھنٹی بھا جا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو اچھی بات بولیں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ تھوڑا سا مار دیجئے